ختم نبوت پہ ہم نے پہرہ دینا انشاءاللہ اچھے طریقے سے اور تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیاست وہ نہیں ہوتی سیاست عبادت بھی ہوتی ہے جب سیاست کو عبادت کے نظرین سے کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے مزے کا کام ہے اور اس سے تبدیلیاں کیسے آتی ہیں بڑے بڑے نسربازی دعوے کر کے نہیں اس قوم کو بدلنا ہے اس قوم کو ایک قوم بننا ہے اس کو اللہ کی قوم بننا ہے نبی پاک کی قوم بننا ہے وہ تین سو تیرہ بننا ہے جو ہزاروں کروڑوں پہ بھاری تھے ریل پاکستان کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا بیز بانز شان الوانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریل پاکستان ناظرین شعبز اڈسٹری میں ایک نام کمانے والے معروف یوٹیوبر سید باستری آج ہمارے سات پاجود ہیں انہوں نے شعبز اڈسٹری کو خیر آباد کرنے کے بعد سیاست میں این ہونے جا رہے ہیں قید عظم کا وہ خواب وہ سوچ جو عبران خان صاحب سوچ گئے تھے وہ تو پورا نہیں کر سکے لیکن وہ خواب وہ سوچ وہ مشن پورا کرنے کے لیے سید باستری سیاست کے بازار میں آ رہے ہیں انہی سے بات کرتے ہیں جی والیکم سلام سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا یہ بتائیے گا کہ شعبز اڈسٹری میں ایسا کیا ہوا کہ آپ خیر آباد کہہ رہے ہیں دیکھیں شعبز اڈسٹری ایک بڑی دیکھنے میں بہت اچھی انڈسٹری ہے شعبز اڈسٹری ایسی ہے جہاں پر لگتا ہے کہ بندہ کام کرتا ہے کہ یہ تو بڑا مزے کا کام ہے پیسہ بھی آ رہے ہیں سب کچھ آ رہے ہیں میرے پاس میرے ساتھ بھی یہی ہے کہ پیسہ بھی آ رہتا چند دن پہلے چھوڑا ہے تو جب میں نے اس پر ریسرچ کی تو مجھے ایک ویڈیو میں دیکھتا تھا جس میں کہا گئے کہ مجھے ریپریزنٹ کیا میری پکچر لگائے گی کہ سید باسد علی آپ غلط کام کریں نکل لگانا ہے منہ ہے تو جب میں نے اس پر کام کیا ریسرچ کی تو مجھے واقعی پتا چلا کہ میں نے نبی پاک نے اس کام کو منہ کیا جب نبی پاک نے منہ کیا تو میں کون ہوتا ہوں کہ میں یہ کام کروں اور میں جب آخرت میں اللہ کو جواب نہ دے پاؤں تو اس لئے میں نے یہ کام چھوڑ دیا آٹھ سال بہلے آپ نے چھوڑرسٹری کو جوائن کیا ابھی آپ کو یاد ہے کہ چھوڑرسٹری خراب ہے بلکل ابھی یاد آیا کیونکہ دیکھیں پہلے نہیں پتا ہوتا انسان کو انسان کو ہدایت کے ایک وقت ہوتا ہے اس ٹائم سوچتا ہے کہ یہ تو غلط ہے میں کیا اللہ کو مو دکھاؤں گا میں کیا ہار ٹائم غلط ہی کام کرتا رہوں گا نکل لگانا نبی پاک نے کہا کہ میں کبھی بھی کسی کی نکل نہ لگا ہوں خواہ اس کے بدلے میں مجھے مال کیوں نہ دیا جائے تو جب انہوں نے کہا دیا تو میں سمجھا کہ اسلام کتنا کریئٹ ہے اس بات کے برمے میں بتایا گیا جو مجھے اتنا عرصے سے مل نہیں رہی تھی یہ برسہ 48 57 حدیث ہے ابودہود کی اور مشکات شریف میں بھی ہے تو آپ یہ پڑھیں آپ کو پتا جل جائے گا اور پھر اس میں ریسرچ کی تو پھر میں نے کہا پیسے پر لانت ہے جو پہلے ہو گیا ہو گیا لیکن اب میں یہ نہیں کروں گا انڈرسٹری آپ چھوڑ رہے ہیں یہاں پر فلمیں بن رہی ہیں ڈرامے میں عورت ناچ رہی ہیں کھیتوں میں ڈانس ہو رہے ہیں جا کے یہ ہمارا اسلام ہے ہم ریپریزنٹ دنیا کو یہ کر رہے ہیں ہمارا تو عورت کے پردے کا حکم ہے نہ صرف وہ عورت یہاں پر رشتوں کی پردے پردے ہو رہی ہے آپ کو ساس کا بہو کا آپ کا سسرس کے ساتھ چکر دکھایا جا رہے ہیں آپ کا جو ہے اس کے علاوہ شہر کا جو ہے شہر کے دوست کے ساتھ اس کی عورت کا چکر دکھایا جا رہے ہیں سلو پائزن دے کے تو یہ کیا ہے یار یہ ہمارا ملک ہے اسی چیز کو تو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں کرپشن یہاں ایک مکینک سے لے کر جو ہے پولیٹیشن تک کرپشن کر رہے ہیں چوری لوٹ مار ہو رہی ہے یہاں پر جو ہے کرزیں ہم پر کتنے چڑ گئیں چیزیں کتنی جڑ گئیں تو ہمیں چینج تو اس سارے پہ ہمارا ایک منشور ہے پارٹی کا پاکستان نظراتی پارٹی ہم نے بنائی ہے شہر سیالوی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اس میں ہر منشور ہے ہمارا جس میں امیر غریب طبقاتی نظام کا خاتم ہے جس میں جو ہے فرقواریت کا خاتم ہے جس میں ان شارٹ آپ کو بتا رہا ہوں جس میں جو ہے تعلیمی نظام بہتر کرنے کے لیے ہم نے بڑی اصلحات لا رہے ہیں جس میں ہم جو ہے اس کو خاتمے کے لیے اردو زبان کے فروغ کے لیے جو ہماری مین زبان ہے جس کی وجہ سے ہم گھوروں کی غلامی سے نکلیں گے ختم نبوت اس کے علاوہ ناموسی رسالت اور ختم نبوت پہ ہم نے پہرہ دینا ہے انشاءاللہ اچھے طریقے سے اور تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیاست وہ نہیں ہوتی سیاست عبادت بھی ہوتی ہے جب سیاست کو عبادت کے نظریے سے کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے مزے کا کام ہے اور اس سے تبدیلیاں کیسے آتی ہیں بڑے بڑے نصر بازی دعوے کر کے نہیں اس قوم کو بدلنا اس قوم کو ایک قوم بننا اس کو اللہ کی قوم بننا ہے نبی پاک کی قوم بننا ہے وہ تین سو تیرہ بننا ہے جو ہزاروں کروڑوں پہ بھاری تھے انشاءاللہ بتائیے گا کہ آپ شبز رسچی تو آپ چھوڑ رہے ہیں یہ بتائیے گا سیاست کا آپ نے خود سوچا یا کیسے نہیں آئیڈیا دیا ہے میں نے خود سوچا انہوں نے اپنی سیاست کا تعلیم جو آغاز کیا وہ سٹوڈنٹ لائف سے کیا تو پھر انہوں نے ان کا منشور پڑا چیزیں پڑھیں میں نے کہتا ہے یہ وہی باتیں یہ تو اچھی باتیں ہیں اس پر کام کیا جا سکتا ہے اس پر کام کر کے دکھائیں گے پہلے کریں گے پھر بات کریں گے یہ نہیں ہے کہ پہلے باتیں کر لیں اور پہلے کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ اور ایک قوم بنیں گے وہ قوم جو منافقت سے پاک ہو گی آپ کی تنظیم کتنی مختلف ہے ہماری سیاسی پارٹی ہے جیسے پیپلز پارٹی ہے طریق انصاف ہیں ان کے اپنے ہمارا جو ہے بہت منظم ہماری ایک نوجوانوں کی قوم یہ قوت بننے جا رہی ہے یہ پارٹی کشمیر سے کراچی تک ایک ایسی قوت ہوگی جسے دیکھ کے مغرب بھی کہے گا یار ان لوگوں سے نہ ٹکر لینی ہے نہ ان لوگوں کے معاملات میں پڑھنے ہیں ہم اپنی غیرت پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے یہ بتائی گا کہ تین مرلے میں رہنے والے شخص کا بھی ایک ووٹ ہے اور سو مرلے میں رہنے والے کا بھی ایک ووٹ ہے تو پھر عزت دست میں فرق کیا ہے دیکھیں طبقاتی نظام میں نے کہا امیر غریب کا نظام ہے ہم یہ بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے جب بچہ بڑا ہوتا ہے اسے باتا وہ غریب کا بچہ ہے وہ امیر کا بچہ ہے وہ بچوں کی ذہن میں ڈال دی جاتا ہے میں غریب ہوں اور ان کو خراب کیا جاتا ہے ہم یونیورسٹیز میں آپ دیکھیں گے لباس ہم ایک لباس لا رہے ہیں ہم ایک جو ہے وہ جو ہے یونی فارم لا رہے ہیں جس میں بچے بچیاں وہ یونی فارم اسلامی لباس پینیں گے اس لباس سے یونیورسٹیز میں بجائیں گے اور کالیج سکولز میں یہ کنسپٹ امیر غریب کا طبقاتی نظام ہی ہم ختم کریں گے سرکاری ملازمین کے بچے جو ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں امیر سکولز میں ہم میٹرک تک ان پر لازمی کر دیں گے کہ وہ سرکاری سکول میں پڑھیں تاکہ غریب کا بچہ بھی وہاں پڑھے امیر کا بچہ بھی وہاں پڑھے یہ نہیں کہ بڑی بڑی چھوڑیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اور پہلے کر کے دکھائیں گے بھائی انشاءاللہ جو ابھی پرائم منسٹر ہے عمران خان صاحب جب وہ بھی تقریر کر دے تو ان کا بھی یہی وین تھا میں نے کہا نا وہ انہوں نے باتیں کی ہیں کر کے نہیں دکھایا ہم پہلے کر کے دکھائیں گے چیزیں اور میں اپنے ہلکے کے لیے جو ہے میں نے جیسے کہا ہے لوگوں کی مدد سے ہی دو میڈیسنز دے رہا ہوں وہاں پر دو ایمبولینسز دے رہا ہوں جس میں دوائیوں ہوں گی وہ چکر یہ ہے کہ وہاں بھاڑی علاقہ ہے برف بھاڑی ہوتی چھے مینے باندھ جاتا ہے تو اگر پیگنٹ وومن ہے وہ بھی ہسپیٹل تک نہیں پہنچ پاتی تو ایسے ہم پہلے ایک چیزیں کریں گے دکھائیں گے اس ملک کو ہم کہاں کہاں پہنچا رہے ہیں پھر جب عوام کو پتا چلے گا ایک قوم بنے گی یہ اور ضرور بنے گی انشاءاللہ شاید بتائیں گے کہ آپ کا یوٹیوب چینل چل رہا ہے سید باستہ طریقے نام سے وہ بند کر دیں گے یو چلائیں گے دیکھیں یوٹیوب چینل جو ہے وہ چلے گا انشاءاللہ اس کی وہ ایک میرا سٹرنٹھ بنے گی انشاءاللہ جس کے لیے میں غریبوں کے لیے سب کے لیے کام کر سکوں گا انشاءاللہ شاید آپ ایک باروف یوٹیوبر ہیں جو آج کی کل کے یوٹیوبر ہیں جو غلط تھام لے لگاتے ہیں آپ ان کو کیا میں سے دن چاہیں گے غلط ہے کس طرح کا غلط ہے وہ دیکھنا چاہیے کس طرح کا مثال کی طور پر مثال کے طور پر میرے پاس دس چکلے ہیں اور میرے پاس دس گشتیاں ہیں یہ تو غلط ہے نا یہ تو بالکل ہی غلط ہے دیکھیں یوٹیوب کا چیزیں جو ہیں پہلے میں نے بھی لائی یوٹیوب کے لیے بڑی اچھی چیزیں میں نے یوٹیوب کے میں نے فرق سمبر کسی کا ریپ ہوتا ہے تو اس کو کوئی قانون اس کے لیے نہیں ہے میں نے اس کے لیے کہ بہت سے ایک کیسز ایسے ہیں منابہ میں بارہ سال کا بچہ اس کے سات آر بارہ لوگوں نے ریپ کیا تو میرے انٹرویو کی وجہ سے اس کی کیا ہوا کہ اس بندوں کو سزا ملی ایسے کئی واقع ہیں پھر میں ریپ سالے انٹرویوز ڈیلیٹ کرتا ہوں ایسے لوگ جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ کچھ ایکسٹرا کام کے جائے باست یہ کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہے ہیں وہ پھر بہت غلط تھامنل بناتے ہیں وہ نہیں بنانے چاہیے اچھا کام کریں یوٹیوب پہ جتنا اچھا لوگوں کی مدد کریں بس شاہ جی آپ نوچوان لیڈر ہیں آخر پہ نوچوان کو کوئی بے کام دینا چاہیے ایک قوم کا میں بغام دوں گا کہ حجوم مت بنیں ایک قوم بنیں اور یہی ہمارا منشور بھی ہے کہ حجوم مت بنیں ایک قوم بنیں اور تین سو تیرہ والی قوم بنیں یورپ کو فالو نہ کریں بہت شکریہ شاہ جی آپ نے ٹائم دیا ہے آپ کا بہت شکریہ آسیر اس تک پرگرام حملات رہے گا اپنے بیس پانس شان البانی کو ریل پاکستان سے اجازت جائے اللہ علیہ کے بعد